احترامات و تقریمات حضرات علماء کرام مشاہِ خیزام اور میرے عزیز دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے میں چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں ارز کروں گا ہیٹ تو اہل سنت کے لیے یہ بات لائے پیسد مسررت ہے کہ حضرت علامہ صاحب زادہ سید محمد عرفان مشہدی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ یہاں برطانیہ میں تشریف فرما ہے اور خارجیت رافضیت ناسبیت اور وحابیت سمیت تمام فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیہ ان کے علم میں عمر میں فیضان میں اور صحت و سلامتی میں مزید برکات عطا فرمائے اور ان کے پاس میں کہا کرتا ہوں کہ سید کارڈ بھی ہے کیونکہ بعض جگہ یہ کارڈ استعمال ہو جاتا ہے لیکن شاہ صاحب کے مقابل یہ کارڈر نہیں ہو سکتا اسی طرح سے سنو جمعیت عوام برطانیہ اور اس اجتماع کی تمام منتظمین اور معاونین کو بھی حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور چند باتیں ارز کروں گا یہ آئے مبارکہ جو کئی حضرات نے پڑھی ہے ثانی اس میں از ہما فی الغار یہاں سے لے کر فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ اس آیت میں اللہ جللہ شانہ نے چھے مرتبہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے اور چھے ہی بار جناب صدیق اکبر کا ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ پہلا لفظ ثانی حضور کے لیے اس نین میں حضور موجود ہما میں حضور موجود یقول میں موجود صاحبہ ہی کی ضمیر میں حضور کا تذکرہ موجود پھر اس نین میں صدیق اکبر موجود ہما میں اللہ کے حبیب کے ساتھ صدیق اکبر موجود اور پھر ان کا یہ انتیاز ہے ان کا یہ اعزاز ہے کہ ویسے تو ایک لاکھ چالیس ہزار یا کموں بیش اصحاب رسول تشریف فرما رہے لیکن قرآن مجید نے نس کے ساتھ جس کو صاحب کہا وہ جناب صدیق اکبر تھے اور صاحب میں موجود اور پھر فَانْزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ میں آپ کا تذکرہ موجود چھے مرکبہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا اور چھے مرکبہ جناب صدیق اکبر کا ذکر فرمایا تاکہ پتا چلے کہ جناب صدیق کی ذات کو اللہ کے حبیب کی ذات کے ساتھ کتنی قربت کتنی نسبت اور کتنا تعلق ہے عام قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی پر تان کرے تو وہ خود صفائی پیش کرتا ہے لیکن اللہ کی سنت اللہ کے پیارے حبیب کے لئے یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی تان کرے تو اللہ صفائی پیش کرتا ہے جیسے کچھ عرصے کیلئے وہی موقوف ہو گئی تو مشرقوں نے کہا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے وہ ناراض ہو گیا ہے تو بجائے اس کے آپ جواب دیتے رب نے جواب دیا کہ مَا وَدْدَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کسی طرح سے اس سے پہلے سورہ اللیل میں اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنے مال سے حضرت بلال کو غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تو لوگوں نے تان کیا کہ شاید کوئی ان پر احسان ہوگا جس کا بدلہ چکایا ہوگا تو رب نے اس تان کا جواب دیا صدیق اطبر نے اگر اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے تو کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا اللہ کے دین پر احسان کیا ہے اور اپنے رب کو رازی کیا ہے پھر ودحا میں فرمایا کہ وَلَسُوْفَ يُعْتِي كَرَبُّكَ فَتَرُ دعا کہ آپ کر باب کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور سورہ اللہ میں فرمائے وَلَسُوْفَ يَرْضَى اور یہ میرا صدیق بھی عن قریب راضی ہو جائے گا تو اللہ جل شان ہوں عز و جل نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کو یہ مرتبہ اور مقام قرآن مجید میں عطا فرمایا یہاں خلفاء کا ذکر ہو رہا تھا ہمارے تعلیم علمی کا زمانہ تھا اور لاہور میں موچی دروازے کے باہر جنسہ ہو رہا تھا اس اہد کے مناظر اہل سنت حضرت اللہ محمد عمر عشروی رحم اللہ تعالی تھے ایک شیعہ عالم حافظ قفائت حسین نے کہا کہ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے سین اور شین سات سات ہیں لیکن شین میں تین نکتوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے اگر شیعہ بھی تین خلفاء کے بار کو تسلیم کر لے تو بھائی بھائی ہو جائیں گے اور اتبات اور ارز کرتا چلا جاؤں کہ میں ایران گیا تو وہاں ان کے علماء سے ملاقات ہوئی جس میں ان کے رہبر بھی ہیں خامنائی تو میں نے پوچھا کہ پہلے آپ لوگ اہل سنت کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور اپنے امام خمینی کے انقلاب کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو اپنے لوگوں کو آپ نے مطمئن کیسے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلفاء سلاسہ کی پیچھے نمازیں پڑھیں اور پورے سنی اور شیعہ لٹریچر میں ایک بھی شہادت نہیں کہ آپ نے کسی نماز کو دھورایا ہو تو انہوں نے بھی اطرار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان خلفاء کی خلافت کو تسلیم کیا اور اسی لئے حضرت علی کا ارشاد ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ خلافت صدیق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہو اسے ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ تسلیم کریں حضرت صدیق اطبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ طور پر اور اجمائی طور پر اس امت کے مقتدع اور اس امت کے امام تھے اللہ کے پیارے حبیب پر جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو آپ قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنے کے شوق میں جلدی جلدی ان کلمات کو دہراتے جو جبریل امین آپ پر القا کرتے ہیں میرے رب کریم میں فرمایا کہ اے پیارے حبیب میری امانت وحی کو یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلد حرکت نہ دیا کیجئے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے جب ہم پڑھ لیں ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو آپ اتمنان کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے سم اللہ نے فرمایا کہ پھر جس طرح سے اس قرآن مجید کے کلمات ہماری طرف سے آئے اس کے معنی بھی ہماری طرف سے آئیں گے اور اسی لیے امت کا اجماع ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں قرآن صرف کلمات کا نام نہیں قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے اور دونوں کو ملا کر قرآن بنتا ہے تو قرآن کے کلمات جہاں سے آئے قرآن کے معنی بھی اسی ذات سے آئے ایک مطلب لاہور میں پاکستان ایمسٹریٹس سکاف کالج میں گریڈ ٹونٹی کے آفیسر ترقی پاتے الیویٹ ہوتے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ایک صاحب نے وہاں پر لیکچر اور ڈسکیشن ہوتا ہے تو کہا کہ مفتی صاحب حدیث کی بات تو یہ ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہی دوسرے نے تیسرے سے تیسرے نے چوتے کو کرتے کرتے دسوے تک بات پہنچی تو بات کچھ سے کچھ ہو گئی ہمارے پاس ایک ہی ایتھنٹک چیز قرآن ہے تو کیوں نہ ہم قرآن پر جمع ہو جائیں حدیث کو چھوڑ دیں تو میں نے کہا جی آپ کی بات میں بڑی اپیل ہے بڑی لوجک ہے بڑی دلیل ہے اور ذہن کو بڑی اپیل کرتی ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کیا آج کی رات اللہ نے کوئی فرشتہ بیج کر آپ کو بتایا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے کہ آپ صبح اٹھے تھے تو آپ کے سران اللہ کا کوئی سکرپچر یا نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے تو پھر وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہ سنو کہ جس چین سے اور جس سلسلے سے ہمیں یہ اور اگر قرآن کے حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان کی شہادت معتبر نہیں ہے تو پھر قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گی تو اصل جو صحابہ اکرام کا مقام ہے کہ وہ قرآن کی حقانیت کی شہادت ہے وہ اسلام کی حقانیت کی شہادت ہے وہ رسالت کی حقانیت کی شہادت ہے تو لہٰذا جو ان کی عدالت پر تان کرے جو ان کی صداقت پر تان کرے جو ان کی امانت پر تان کرے جو ان کی شجاعت پر تان کرے تو ان پر ہی تان نہیں کرتا پورے دین پر تان کرتا ہے اور صحابہ اکرام کو اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مجید میں اپنی رضا کی سن اطاف فرمائی کہ اللہ راضی ہو گیا یہ پاس ٹینس ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے پھر اہل بدر کے بارے میں فرمایا میں سے کسی کے بھی منصب کے بارے میں کوئی کلمہ کہے گا تو وہ قرآن کی صداقت کو رد کرے گا اور جو قرآن کی صداقت کو رد کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چند باتیں اصولی اذ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہوں نے اٹھے گا لے رکھا ہے کہ فلان کافر ہے فلان کافر نہیں ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے انہوں نے کوئی دکان سجا رکھی ہے یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ فلان کافر ہے فلان کافر نہیں ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص خوشی سے نہیں کرتا اور کوئی بھی عالم خوشی سے نہیں کرتا یہ دین کی ضرورت کے تحت کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ آج صدیق اکبر موجود نہیں ہے جب صدیق اکبر تھے اور جب خلیفہ سادق تھے تو یہ فتوہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا پھر اسٹیٹ کی ڈیوٹی تھی پھر ریاست کی ڈیوٹی تھی پھر خلافت کی ڈیوٹی تھی پھر امارت کی ڈیوٹی تھی پھر سربلاہ مملکت کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کافر کو کافر کہیا چنانچہ صدیق اکبر کے اہد میں جو پہلے دو تکفیری فتنے پیدا ہوئے ایک انکار زکاة کا اور ایک انکار ختم نبوت کا تو جناب صدیق اکبر نے ان کو مرتب ڈکلئر کیا اور فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا تا وقتے کہ وہ زکاة دینے پر تیار نہ ہو جائیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دیتے تھے تو چنانچہ منکرین زکاة کے خلاف بھی جہاد کیا منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا اور یہ بتایا کہ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کفر کو کفر کہے آج جب ریاست موجود نہیں آج جب مسلمانوں کا ایسا سربراہ موجود نہیں تو پھر یہ ذمہ داری ان علماء کو منتقل ہو جاتی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ حق کو باطل سے منتاز کر دے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو کفر سے منتاز کر دے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اسلام کی حقانیت کو نفاق سے منتاز کر دے اور یہ وہ سنت ہے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دی اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو پانچ جملوں پر مشتمل ان کا خلافت کا منشور ہے پہلا خلافت کا خطبہ ہے اور پہلا سرمن ہے خلافت کا جو آپ نے خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرمایا اور میں کہتا ہوں کہ تب سے لے کر آج تک اور آج بھی اس زمین پر ستاون مسلم ممالک موجود ہیں اگر ان سب کے سب دساتیر کو پھار دیا جائے اور صدیق اکبر کے خطبہ خلافت کو اسلامی ریاست کا منشور بنا دیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ ایوہ الناس انی قد غلیتو علیکم ولستو بخیرکم اے لوگوں مجھے تم پر والی اور حاکم بنا دیا گیا ہے اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تم سب سے افضل ہوں فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو تو تم پر میری اطاعت لازم ہے اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جادہ مستقیم سے ہٹ جاؤ تو تم مجھے پکڑ کر سیدھا کر دو یہ ہمیں معلوم ہے کہ جناب صدیق میں سرات مستقیم سے ہٹنا نہیں تھا کیونکہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے لیکن اصول بتایا کہ اسلامی اسٹیٹ میں کوئی بھی حاکم مطلقاً اتھارٹی نہیں ہے غیر مشروط اتھارٹی اللہ کی ذات کی ہے اور غیر مشروط اتھارٹی رسول اللہ کی ذات کی ہے اس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہے اس کی اطاعت مشروط ہے فرمایا کہ اگر فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْهِ لَلَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ سے بحث نہیں کر سکتے رسول اللہ سے بحث نہیں کر سکتے جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قول رسول ہے تو کیوں نہیں کہ سکتے اور چون اور چرا نہیں کر سکتے لیکن بڑے سے بڑا صاحب اقتدار کوئی بات کہہ دے تو دلیل پوچھ سکتے ہیں اور ان سے جگڑا کر سکتے ہیں فرمایا کہ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ اگر تمہارا ان سے جگڑا ہو جائے تو فَرُدُّوْهِ لَلَّهِ وَالرَّسُولِ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو اگر حاکم کی بات اس کے مطابق ہے تو وہ قبول کی جائے گی اور ایک محکوم کی بات اس کے مطابق ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی لیکن اتھاریٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے پھر اس کے بعد آپ نمائے کہ اَدْ دَعِیفُ مِنْكُمْ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ دَعِیفُنْ إِنْدِي حَتَّى آخُزَ مِنْهُ الْحَقَّ انشاءاللہ فرمایا کہ وَدْ دَعِیفُ مِنْكُمْ قَوِيُّنْ إِنْدِي حَتَّى عُوْتِيهُ الْحَقَّ انشاءاللہ یہاں پر پوری نظام خلافت اور عدالت کی روح موجود ہے آج پاکستان عدالت کے لیے چیخ رہا ہے آج پاکستان عدل کے لیے فریاد کر رہا ہے تو جناب صدیق نے فرمایا کہ تم میں سے جو طاقتور ہے جو جتھے والا ہے جو دادا گیر ہے جو رسہ گیر ہے جو اسلح اٹھائے ہوئے ہیں جو طاقت کا مذر بن رہا ہے فرمایا کہ میری نگاہ میں وہ کمزور ہے تا وقتے کہ اس ظالم سے مظلوم کا حق چھین نہ لو اور تم میں سے جو کمزور ہے جس کا حق چھین لیا گیا ہے وہ نگاہ صدیق میں طاقتور ہے تا وقتے کہ ظالم سے اس کا حق چھین کر اس کو لٹا نہ دو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عدالت ہے تو ریاست کا جواز ہے اگر یہ میار عدالت نہیں تو حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے ایسے ہر حاکم کی حکومت کو رد کر دینا چاہیے اور ٹھکرا دینا چاہیے جو میار عدالت صدیق پر قائم نہ رہ سکے پھر آپ نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی فروغ پائے گی اس پر بلائیں نازل ہوں گی اس پر آفتیں نازل ہوں گی اس پر آزماشیں نازل ہوں گی اور آج امت مسلمہ اسی حال سے دو چاہ رہے ہیں فرمایا کہ جب مسلمان جہاد کا پرچم چھوڑ دے گا اس پر زلت مسلت کر دی جائے گی اب یہ حدیثیں بیان کی جا رہے تھیں کہ صحابہ ستارے ہیں جب صحابہ واقعی ستارے تھے تو اسلام کا مقدر آفتاب و مہتاب سے بھی بلند تھا لیکن آج آپ کی ستارے کون ہیں آج ہمارے نوجوانوں کی ستارے کون ہیں کوئی ستار ہے کوئی سپر ستار ہے گانے والا ڈانس کرنے والا رقص کرنے والا کھیلنے والا کھلنڈرا یہ اس قوم کے نوجوانوں کا ستار ہے تو جب قوم اللہ کے حبیب کے دیئے ہوئے ستار کو چھوڑ دے گی اور ناچنے اور گانے والوں کو اپنے مقدر کا ستار بنائے گی تو پھر تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی اگر اس قوم نے پستی سے نکلنا ہے تو ان ستار کو روند کر ان ستار سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا ان ستار کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا اور سجانا پڑے گا پھر قوم کو عظمتیں ملیں گی اور قوم کو رفتیں ملیں گی پھر آپ نے بایا کہ ان اصیت اللہ ورسولہ فاقیونی وان اصیت اللہ ورسولہ فاقیونی یہ جناب صدیق اتبر نے خلافت کا منشور دیا جو آج بھی دنیا روح زمین کی تمام حکومتوں کے منشور سے زیادہ جامع زیادہ افضل زیادہ آلہ زیادہ مختصر ہے کاش کے امت اس کو اپنا لے کاش کے امت جناب صدیق سے حقیقی معنی رشتہ جوڑ لے لیکن آج ناروں کی حد تک تو ہم ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا رشتہ صدیقیت کے ساتھ خاروقیت کے ساتھ اور جناب عثمان کے ساتھ اور جناب حیدر کررار کے ساتھ نہیں ہے جب امت کا رشتہ ان کے ساتھ تھا تو اسلام اتنا غالب تھا اسلام اتنا سربلن تھا کہ جب قادسیہ کا جو کسرا جو اس وقت پرشن امپائر تھی اس کا پیلس فتح ہوا تو حسنین حیکر لکھتا ہے کہ تھرٹی ٹریلین دینار دینار جو ہے گولڈ کوائنز تھے تھرٹی ٹریلین دینار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور پھر وہ مال غنیمت وہاں سے چلا اور سیکڑوں میل کا فاصلہ تے کر کے مدینہ میں مسجد نبوی میں سجایا گیا بچھایا گیا جناب فاروق عظم خلیفہ وقت تھے آپ ان پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کسی نے کہا کہ امیر آپ رو رہی ہیں یہ تو مسررت کا مقام ہے اور جشن مسررت کا مقام ہے اور آپ کی آنکھوں سے سہلی اشک رہا ہے جناب فاروق نے فرمایا کہ یہ آنسو حزن و ملال کے نہیں یہ آنسو تعصف کے نہیں یہ آنسو رنج و علم کے نہیں یہ آنسو بارگاہ الہی میں تشکر کے ہیں کہا کہ میں حیران ہوں کہ یہ سیکڑوں میل کا فاصلہ اونٹوں پر گھوڑوں پر بیابانوں میں تیہ کر کے اس مال کو لے کر بھو لوگ آئے جن کو پہننے کا پورا لباس میسر نہیں کھانے کے لیے پوری غذا میسر نہیں اور یہ مال یہاں پر میری نگاہوں کے سامنے دھیر ہے کسی کی نیت میں ذرا بھر فطور نہیں آیا ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی حضرت علی مطلعہ نے فرمایا کہ اے امیر سپاہ اس لیے دیانتدار ہے کہ امیر دیانتدار ہے آج امت کیوں بے توقیر ہے آج امت کی حرمت کے پامان ہو گئی ہے آج اسلام کیوں بے آبرو ہے اس لیے کہ آج امت کی اقتدار کی امانت امینوں کے پاس نہیں ہے ظالموں کے پاس ہے خائنوں کے پاس ہے جابروں کے پاس ہے اور اس لیے اسلام بھی کی آبرو بھی پامان ہو رہی ہے اور علامان مصطفیٰ کی آبرو بھی پامان ہو رہی ہے امانت کی حفاظت کے لیے آخری دو باتیں کہوں گا جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک پانی کی گھاڑ پر جاتے ہیں اور دو بچیاں قفت اور حیاء سے ان کی وجود بھرا ہوا ہے الگ بیٹی ہیں مچے لفنگے بدماش پانی بھر رہے ہیں حضرت موسیٰ ایک مسافر تھے موجوان دیکھا تو آگے بڑھے اور بدماشوں کو مچوں کو لفنگوں کو دور کیا اور ان پاک دامن بیویوں کو پانی بھر کر دے دیا وہ جلی گھر چلی گئی تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ اے میری بیٹیوں آہ تم جلی کیسے آگئی انہوں نے کہا کہ ایک اجنبی جوان تھا انہوں نے ہماری مدد کر لی یا ابا تستعجر ہو انہو قوی یا امین بے ابا جان ان کو آپ اجرت پر رکھ لیجئے ان کے پاس دو کوالٹیز ہیں طاقت بھی ہے اور امانت بھی ہے یہ نبی کی بیٹی آئیت نبی کیلئے کہہ رہی ہے کہ قوم کی امانتیں کس کے پاس ہو کہ امانت کی حفاظت کی طاقت بھی ہو اور امانتدار بھی ہو یوسف علیہ السلام جب میں لمبی بات نہیں کروں گا محل میں پہنچتے ہیں تو فرماتے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو خزانوں کا اختیار میرے ہاتھ میں دے دو میرے پاس دو کوالٹیز ہیں میں حفیظ ہوں اور میں علیم ہوں میں حفاظت کرنا جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں کہ حفاظت کیسے کی جائے اور یہ امانت کس کس کو دی جائے میں کہتا ہوں کہ یہ چار قرآنی کوالٹیز ہیں حفیظ علیم قوی اور امین یہ چار کوالٹیز اگر آج مسلمانوں میں آ جائیں آج اسلام پھر سر بلند ہو جائے آج اسلام پھر سرفراز ہو جائے آج اسلام کو پھر عظمتیں مل جائیں لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ جہاں ہمارا پاسپورٹ ہوتا ہے تو ہم مشتبہ نوڑاتے ہیں ہم پر کوئی اعتماد نہیں کرتا میں بھی اپنے ملک میں کہتا ہوں کہ ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لئے فرق کر گھڑی لیتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ میڈن پاکستان ہے اور یہ پانچ سو کی ہے اور یہ میڈن یو ایس ہے یا یوک ہے یا جاپان ہے یہ دس ازار کی ہے اگر ہماری جیب میں پیسے ہیں تو ہم پانچ سو کی نہیں لیتے دس ازار کی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے کہ میرے بھائی نے جو پانچ سو کی بنائی ہے تو پانچ سو کا کام نہیں کرے گی اور میرے دین کے دشمن نے جو دس ازار کی بنائی ہے دس ازار کا کام کرے گی یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے سچ بتاؤ یہ فیصلہ کرتے ہم نہیں کرتے تو یہ ہمارا اپنے بارے میں فیصلہ ہے ہمیں خود اپنی امانت پر اعتماد نہیں ہمیں خود اپنی دیارت پر اعتماد نہیں ہمیں خود اپنی صداقت پر اعتماد نہیں اور اس لئے اللہ کی زمین پر نظر دوڑاؤ جہاں جہاں آگ برس رہی ہے تو مسلمان پر برس رہی ہے جہاں جہاں خون بہ رہا ہے تو مسلمان کا بہ رہا ہے اتنا مسلمان کا خون ارزاں کبھی نہ تھا اللہ کی اس زمین پر کبھی نہیں تھا یہ آج ہماری اور آپ کی وجہ سے ہے میں کہتا ہوں کہ کاش وہ جو اللہ کے حبیب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب کے اصحاب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی ایک رمک ہمارے اندر پیدا ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجیل نے صحابت سے فرمایا کہ لو ترکتم اشرا ما عمرتم لہلکتم میں نے تمہیں جو نظام ایمان نظام عقائد نظام عبادات اور نظام حیات دیا ہے اگر تم اس کا ٹین پرسنٹ بھی چھوڑ دوگے تو تباہ ہو جاؤ گے لیکن تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا شیطانی تلبیس اور شیطانی تذویر کے جال چاروں طرف بشے ہوں گے ایک حدیث پاک میں کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے آگ کے کھولتے ہوں گارے کو مٹھی میں لینا وہ تو آسان ہوگا مگر دین پر چلنا مشکل ہوگا بریعقہ نے فرمایا کہ اس وقت جو دین پر چلے گا اسے پچاس افراد کے برابر سواب ملے گا صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا اس دور کے پچاس کے برابر فرمایا نہیں تمہارے پچاس کے برابر سواب ملے گا لیکن فرمایا کہ پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اگر اس مشکل دور میں کوئی دین کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا تو مجھے بتاؤ کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی کوئی جامعہ دنیا کا کوئی تعلیمی ادارہ ٹین پرسنٹ پر پاس کرتا ہے میرے آقنا نے تمہیں ٹین پرسنٹ پر پاس کر دیا لیکن سچ بتاؤ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم ون پرسنٹ بھی ہے ہمیں اپنا تجزیہ خود کرنا چاہیے حضور نے فرمایا کہ توبہ لمن رعانی و آمن بھی جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے اس کے لئے ایک بشارت ہو تو توبہ سبہ مرات لمن لم یرنی و آمن بھی جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے اس کے لئے ساتھ بشارتیں ہو حضور نے تو آپ کا حصہ بچا کر رکھا ہے ہمارا حصہ بچا کر رکھا ہے لیکن سچ بتاؤ کہ ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں ہم اس کی طرف چل رہے ہیں قدم بڑھا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حق چار یار کانفین سے اگر ہم تھوڑا سا سبق حاصل کریں اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب سیدہ مجدہ ہم نے یہ مجلس سجائی ہے اس کی روشنی میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ کریں اور میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو ایک تو عالمی تناظرم میں امت کی بات کرتا ہوں اور ایک مسلکی تناظرم میں اہل سنت و جماعت کی بات کرتا ہوں اہل سنت و جماعت بھی آج بے توپیر ہیں وحدت نہیں اتحاد نہیں جمعیت نہیں اتفاق نہیں قوت مشتمع نہیں اس لیے باوقار مقام نہیں ہے ہمیں سوچنے چاہیے غور کرنا چاہیے اور اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تری آکے جب وقت پڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میفل کی برکت سے تھوڑا سا شعور نصیح فرمائے پھر دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فاضل نوجوان اور فاضل جوان ہوتا اللہ ساہدزادہ سید محمد ارفان مشریص صاحب زید مجدہ کہ علم میں عمر میں فیضان میں فیضان علمی ہو فیضان طریقت ہو اور فیضان حقانیت مسلک ہو بسم اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے باقی رنگ اپنے اپنے ہوتے ہیں حسن رضا خانے ایک نات کہی تھی کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو ایسی خلوت میں عجب انج منا رائی ہو کہ لئے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تصور دل میں اگر بسا ہوا ہو تو کیسی حسین مجلس ہوگی آپ کے خلیفہ صدر اللہ فاضل علامہ سید محمد نعیم مراد بادی نے یہ شعر سنا تو اس کو اور رنگ دے دیا فرمایا کہ سارا عالم ہو اور دید اے دل دیکھے تجھے انجمن گرم ہو لذت تنہائی فرمایا کہ ساری دنیا کی محفل سجی ہو رنگینیاں ہو رانائیاں ہو چمک دمک ہو آب اتاب ہو ہر طرف کشش ہو لیکن نگاہ میں کوئی نہ سجے نگاہ میں سجے تو جمال مصطفیٰ سجے تصور مصطفیٰ سجے اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے مالیہ اللہ براہ المفیق آسا یا رسول اللہ کہنا آئے 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 دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بیڑائیں ایسا یا رسول اللہ کہڑائیں دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بیڑائیں ایسا یا رسول اللہ کہڑائیں ایسا یا رسول اللہ کہڑائیں ایسا یا رسول اللہ کہڑائیں آشک جیڑے پاک نبی دے جلوے وے کھڑ رب جلی دے